اگر آپ برڈز بریڈنگ اور ہیلتھ کیر کی معلومات چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے برڈز ٹیشن کو اور کلک کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جنیت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برڈز ٹیشن اگر میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ لیزرڈ یعنی چھپکلی کے بارے میں ہے چھپکلی عموماً ہر گھر میں پائی جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سراہوں اور اوپن چھت ہونے کی ویسے آپ کے گھروں میں آسانی سے آ جا سکتی ہیں کیونکہ یہ دیوار پر رنگنے والا جانور ہے تو اس کو کہیں بھی آنے جانے میں کوئی پرابلم اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے آج کل اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے برڈز روم میں اور برڈز کلونی میں چھپکلی وغیرہ دیکھی ہے تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے البتہ آپ کے برڈز کو چھپکلی سے ڈریکٹ کوئی بھی نقصان نہیں ہے لیکن اگر آپ کے برڈز نے ایکس وغیرہ دیئے ہوئے ہیں یا انہوں نے انڈے وغیرہ دیئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے برڈز کے ایکس کو پی جاتی ہیں اور برڈز کے چھکس کو یہ کھا جاتی ہیں تو اس سے آپ کی کلونی میں یا اگر آپ کے برڈز روم میں یہ چھپکلی آج آ رہی ہیں تو آئے آپ کو کافی نقصان چاہ سکتی ہیں آپ کے برڈز وغیرہ کے چکس کو اور انڈوں کو یہ کھا جائیں گی جس سے آپ کا سیزن خراب ہو جائے گا تو اگر آپ نے اپنے برڈز روم کے اندر پوشن بائے پوشن کیج میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چھپکلی کو آسانی سے مار سکتے ہیں یا آسانی سے وہاں سے اس کو بگا سکتے ہیں اور اگر آپ کی کلونی ہے پھر آپ کے لئے کافی مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ کلونی میں آپ نے جو مٹکے وغیرہ اور بکس وغیرہ لگائے ہوتے ہیں تو وہ چھپکلی کے لئے بہت آسان جگہ ہوتی ہیں وہاں چھپنے کے لئے تو اگر آپ کے برڈز وغیرہ بریڈ پر ہیں انڈری اور چکس دیئے ہیں تو آپ چھپکلی کو وہاں سے بگا نہیں سکتے کیونکہ جیسے آپ اس کو بگانے کی یا ماننے کی کوشش کریں گے تو وہ کسی جگہ چھپ جائے گی اور کبھی کسی جگہ چھپ جائے گی اس صورت میں آپ اپنے برڈز کے مٹکی اور بکس وغیرہ بھی نہیں اتار سکتے کیونکہ اس سے برڈ ریشٹرہ پر ہو جائیں گے اور اکثر وقت برڈز کو دیوانا آیا تو چکس کو پالنا چھوڑ دیتے ہیں یا انڈر پر بیٹھنے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اگر آپ کو برڈز کی کلونی کے اندر چھپکلی وغیرہ نظر آئے تو سب سے پہلے آپ چیک کریں یہ کس جگہ سے یا کس سراغ سے یہ کلونی کے اندر آئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چھپکلی کو اسی طرف بھگا کے اس کو وہیں اسی جگہ سے واپس کلونی سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے اگر تو نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر نکل جائے تو سراغ کو فوراں آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ دوبارہ ماہ سے وہ انٹر نہ ہو سکے اور آپ نے اس کا دوسرا حال یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کھلی جگہ کی طرف چھپکلی کو لے کے جانا ہے تو آپ نے اس کو مار دینا ہے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ مار سکتے ہیں تو اس کو آپ مار دیں اور وہ ماہ سے کلونی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں اور اس کے علاوہ آپ کلونی کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کلونی کے اندر آپ نے اپن برڈ چھوڑے ہوتے ہیں وہ فری فلائے ہوتے ہیں تو وقتی طور پتہ آپ کو تنگی ہوگی آپ کے فلائے گا ڈسٹرپ ہوں گے لیکن آپ چھپکلی مار لیں گے تو آپ اپنا سیزن حراب کرنے سے بچا سکتے ہیں تو پوشن بزار سے ایک میجک کلو ملتی ہے تو جہاں چھپکلی بگرہ چھپتی ہیں اس سراغ کے بارے اگر آپ وہ گلو لگا دیں تو چھپکلی جیسے ہی اس سراغ سے باہر نکلے گی تو وہ گلو کے ساتھ چھپکے جائے گی اس سے بھی آپ بڑی آسانی سے چھپکلی کو مار سکتے ہیں تو جو کلونی والے حضرات ہیں جن پائز کی کلونی ہیں تو وہ اپنی کلونی کے اندر یہ میجک کلو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے ان کو چھپکلی ماننے میں کافی آسانی ہوگی کافی دنوں سے مجھے بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو سب سے پہلے میں نے تو چیک کیا یہ چھپکلی کہاں سے آ رہی ہے جو میں نے برز روم میں جا رکھے ہوئے تو میں نے چیک کیا کہ جو دروازے کے نچے سے کوئی کافی سپیس تھی وہاں سے چھپکلی کافی آسانی سے اندر آ جا رہی تھی تو میں نے تو ایک دو چھپکلی تو تقریب میں نے مار ہی دیا ہے تو باقی کی جو ہیں ایک دو وہ بھاگ دی ہیں تو کافی دن سے اب میں دیکھ رہا ہوں لگ کر شکر ہے کوئی بھی چھپکلی جو ہیں برز جاں میں نے رکھے ہوئے ہیں وہاں بلکہ نظر نہیں آ رہی جو کیج ہوتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں اتنی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے برکہ دوار کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تھا عموم میں اکثر بہی انہوں نے دوار کے ساتھ بھی بکس وغیرہ کو اٹیچ کیا ہوتا ہے کیلے وغیرہ لگا کے لیکن جن بہی انہوں نے نہیں کیا ہوتا ان کے لئے تو کافی سانی ہوتی ہے تو جن کی برز روم وغیرہ میں چھپکلی آسانی سے آ جا سکتی ہیں تو انہوں نے چاہیے کہ وہ ایسے جگہ پر اور سراحوں کو بند کریں اگر وہ روشن دن بگا رکھا ہے تو مات جالی لگا دے تاکہ چھپکلی آئینٹر نہ ہو سکے اور اس کے علاوہ آپ جو دو تین چیزیں میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ چھپکلی کو آسانی سے وہاں سے بگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو نسوار جو ہمارے پتھان بھائی وغیرہ کھاتے ہیں اس کا استعمال بھی چھپکلی بگا کرنے کے لئے ہو سکتا ہے کہ یہ دیسی ٹوٹ گیا یہ میں نے کافی دفعہ زمائے بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر دو تین دن کے بعد فریچ نسوار رکھنی پڑے کی اس کی جو سمیل ہوتی ہیں تمباکو وغیرہ کی اس کی سمیل سے یہ چھپکلی بھائی جاتی ہیں تو آپ نسوار بھائی بھی یوز کر سکتے ہیں چھپکلی بگانے کے لئے اور اس کے علاوہ انڈے کے جو چھلکی ہوتی ہیں یہ مرگی کے جو انڈے وائٹ بھائی چھلکی ہوتی ہیں تو اس کی سمیل سے اور اس کے کلرز کی ویسے چھپکلی وہاں سے بھی بھاگ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھا جو طریقہ جو نا وہ ایک ہی یہی ہے کہ آپ بزار سے مورکہ پڑھ لیں تقیب ان پچیس سے تیسر روپے کا آپ کو ایک پڑھ مل جگہ مورکہ آپ وہاں لاکے اپنے برز روم یا کلونی کے پاس لگا دیں جہاں آپ کو زیادہ چھپکلی نظر آئیں اس جگہ پر لگائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو چھپکلی ماں سے بلکو بھی نظر نہیں آئیں گے اور وہاں سے ہمیشہ کے لئے بھاگ جائیں گے مور جو ان کا جانی دشمن ہے تو اس وائے سے مور کو جیسے ہی کچھ چھپکلی وغیرہ نظر آتی ہیں تو مور ان کو فورن مار دیتا ہے اس وائے سے اللہ تعالی نے چھپکلی کے مورکہ جیسے ہی وہ مورکے پر ان کو نظر آتی ہیں تو وہ ان کو ایک قسم کی اپنی موت نظر آتی ہے اس وائے سے وہ وہاں سے باگ جاتی ہیں میں نے اپنے گھر کے کمرے وغیرہ جہاں چھپکلی آتی ہیں وہاں مورکے پر لگائے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اس کے حال میں نے کبھی وہاں چھپکلی وغیرہ نہیں دیکھی اور چوتھا حال تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹو ہو گئی چھپکلی نہیں ڈٹی کسی بھی چیز سے تو پھر آپ کو ان چھپکلی کو مارنے ہی پڑے گا اگر نہیں ماریں گے تو وہ آپ کے بڑھ کو نقصان پچانے کا باعث پہن سکتی ہیں اس کے علاوہ جن بھائیوں کے پوشن والے کیج ہیں وہ ایک اور کام کر سکتے ہیں وہ جو چینہ کی جالی ملتی ہے وہ آپ اپنے کیج کے ادھگر لگا سکتے ہیں جان سے آپ کو لگتا ہے کہ چھپکلی یہاں سے انٹر ہو سکتی ہے تو وہاں پر جالی لگانے سے یہ فیدا ہوگا کہ اس جالی کے اندر سے چھپکلی وغیرہ اندر نہیں جا سکتی ہیں جو حاصل پر بڑی چھپکلی ہوتی ہیں ان کے لئے وہ جالی بہتری ہیں چھوٹی چھپکلی ویسے نقصان تو نہیں پچاتی ویسے وہ جالی کے برز وغیرہ کے باکس وغیرہ میں جاتی بھی نہیں ہیں نقصان تو بڑی چھپکلی پچاتی ہیں تو اس لئے آپ نے اس چیز کی کافی کیر کرنی ہے اگر آپ کو چھپکلی وغیرہ نظرہ ہے تو کوشش کر اس کو فورا نہیں مار دیں اور جو اس کے آنے جانے کے رسے ہیں وہ بلکل باندھ کر دیں اگر پھر بھی آپ کو حیل نظرہ نہ آئے تو مور وغیرہ اور جو میں نے تیاتے بتائیں گے ہیں ویڈیو کے اندر وہ آپ اس کو عمل کر کے تو اس چیز مسئلے پر قابو پاس سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک دوبائی کی ویڈیو دیکھیں تھی انہوں نے کلپ بیجرہ اگر وہ ویڈیو مل گی تمہیں ویڈیو کے انڈ پر وہ وہ بھی ساتھ اپلوڈ کروں گا پروف کے طور پر کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ یہ چھپکنی کی طرح نقصان پچھا سکتی ہیں وہ چھپکنی آئی ہے اور ایک فنچ کا بچہ اٹھا کے وہ لے گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے یہ ویڈیو ضرور پسند ہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید انفورمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ لوگ دیکھتے رہیے برس اسٹیشن مزید انفورمیٹیو